بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیر خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آلو انڈے کی مزیدار سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی طریقے اور سمپل مسالوں کے ساتھ میں آج آپ کو آلو انڈے کی یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی اگر آپ کو میری آج کی آلو انڈے کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی آلو انڈے کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج ہم آلو اور انڈے کا بہت ہی ٹیسٹی سالن بنانے جا رہے ہیں تین عدد ہم نے آلو لیے ہیں ان کو چھوری کی مدد سے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور پانی میں بگو کے رکھ دیا ہے تانکہ یہ کالے نہ ہو اور ساتھ ہی ہم نے تین عدد انڈے لیے ہیں اور باقی کے انگریڈینٹ میں آپ کو ریسپی کے دوران بتاؤں گی ایک کڑاہی میں ہاف پیالی ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی دو میڈیم سائز کی پیاز جن کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا ہے ایڈ کرنی ہے تین سے چار منٹ تک میڈیم فلیم پہ اس کو لائٹ فرائی کرنا ہے چار منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری پیاز لائٹ فرائی ہو چکی ہے جیسے ہی پیاز لائٹ فرائی ہو اس میں ہم نے ایک میڈیم سائز کا ٹیماٹر ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کرنا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈیڑھ چمچ اس میں ہم نے پیسی ہوئی لال میرچ ایڈ کرنی ہے ہاف ٹیبل سپون پیسہ دھنیا ایڈ کرنا ہے ون فورت ٹیبل سپون ہلدی ایڈ کرنی ہے ان سارے مسالوں کو پانس سے چھ منٹ تک پیاز اور ٹیماٹر کے ساتھ فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ ہمارا مسالہ نیچے نہ لگے جب آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہو تو آپ اس کو بریک فاشٹ لنچ ڈینر کسی بھی ٹائم میں بہت کم وقت میں بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ایزی طریقے اور بہت ہی کم ٹائم میں آلو انڈے کا یہ سالن بن کا ریڈی ہو جاتا ہے چھ منٹ گزر چکے ہیں اور ٹیماٹر مسالے میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں اس سٹیپ پر اس میں ہم نے آلو ایڈ کر دینے ہیں تین سے چار منٹ تک ان کو مسالے میں فرائی کرنا ہے آلووں کو مسالے میں فرائی کرنے سے ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں اور آلو مسالے میں فرائی ہو چکے ہیں جیسے ہی آلو مسالے میں فرائے ہوں اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دینا ہے چمچ کی مدد سے ان کو ایک بر مکس کرنا ہے اور ڈھکن کی مدد سے پانچ سے چھے منٹ کے لیے ان کو کور کر دینا ہے چولے کی فلیم کو ہم نے سلو رکھنا ہے تاکہ ہمارے آلو نیچے نہ لگیں اس دوران آپ نے ایک بر سینٹر میں آلووں کو ضرور چیک کرنا ہے چھے منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارے آلو سوفٹ وکر ریڈی ہو چکے ہیں چمچ سے ایک بر ان کو مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے تین عدد انڈے ایٹ کر دینے ہیں چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے ہوئے ہم نے انڈوں کو آلووں کے ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے مزید پکانا ہے آپ بھی میری آج کی آلو اور انڈے کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے بچوں کو بھی اس کو ضرور بنا کے دیجئے گا آپ کے بچوں کو بھی آلو اور انڈے کی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تین منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا آلو اور انڈے کا مزیدار سا سالن بن کر ریڈی ہو چکے ہیں لاست بار اس میں ہم نے تھوڑی سی باری کٹی ہوئی ہری مرچے ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لینا ہے اور چلہے کی فلیم کو ہم نے اوف کر دینا ہے آلو اور انڈے کا ٹیسٹی سا سالن بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اگر آپ کو بھی میری آج کی آلو اور انڈے کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی آلو اور انڈے کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ